میں آپ کو وہ چیزیں بتانے جا رہا ہوں جو اپنے آپ فون کے ساتھ غلط کر رہے ہیں اب حقیقت میں وہ آپ اپنی طرف سے تو صحیح کر رہے ہوتے ہیں مطلب آپ کوئی بھی بندہ اپنا نقصان نہیں سوچتا یا یہ نہیں سوچے گا کہ بھائی میرے فون کے ساتھ میں کچھ غلط کروں لیکن آپ کا پتہ نہیں ہوتا اور آپ کو اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے آپ اپنی طرف سے اپنا فائدہ کر رہے ہوتے ہیں تو یار اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور جتنے ہی لوگ چینل ٹاپ فور یو پہ نہیں ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکھ ٹکنالوجی سے ریلیٹڈ ڈیلی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں سو دوستو زیادہ ٹائم ویسٹ کیے بنا ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلی اور بہت بڑی مسٹیک جو ہم سبھی لوگ کرتے ہیں آپ لوگ بھی آپ میں سے بہت سے لوگ کر رہے ہوں گے جنہیں یہ چیزیں پتا ہیں یار اچھی بات ہے لیکن جن کو نہیں پتا ان کے لیے کافی فائدہ مند ہونے والی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ریسٹ ایپ کو بار بار سٹاپ کر رہے ہوتے ہیں بار بار کل کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر اب کیا ہے میں نے فور ایگزمپل پہلے میں نے یوز کیا ہے ویڈس ایپ میں نے یوز کیا ہے میں نے کہا یار نہیں یہ اچھا نہیں لگا اب میں چلتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے فیس بک میں اور اس کے بعد میں چلتا ہوں پلے سٹور میں اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں مختلف چیزیں مطلب اوپن کر لیتا ہوں اب کیا ہوتا ہے اب ہم میں سے لوگ کیا کرتے ہیں ویڈس ایپ سے ہم نکلے ہیں نا ہم نے سب سے پہلے ویڈس ایپ کو یہ اوپر کرنا ہے فیس بک سے اگر نکلے ہیں اسے اوپر کرنا ہے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کا یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ بھئی ہماری جو ہے فون کی سپیڈ بار رہی ہے ریم پہ بھئی ایفیکٹ کم پار رہا ہے ہماری ریم فری ہو رہی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا اس کا آپ کے پروسیسر پہ الٹا لوڈ پار رہا ہوتا ہے اب لوڈ کس طرح پار رہا ہوتا ہے کوئی بھی اپلیکیشن ہے میں یہاں پر فور ایکزمپل پلے سٹور اوپن کرتا ہوں تو یہاں پر میرے پروسیسر نے ورک کیا ہے اور یہ پلے سٹور میرے سامنے اوپن ہو کے آ گیا ہے اب اگر تو مطلب میں اسے ایک بار بند کر دیتا ہوں یہاں پر میں نے اسے بند کیا یہ مطلب سوائپ کر کے میں نے اسے ادھر کل کر دیا اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اسے دوبارہ آن کرتا ہوں تو یہاں پر اب دوبارہ میرے پروسیسر پر لوڈ پڑا ہے اس اپلیکیشن کو دوبارہ آن کرنے میں تو میں کیا کروں مجھے یہ نہیں چاہیے کہ اس کو بار بار یہاں سے کر کے اوپر نیچے اوپر نیچے شروع ہو جاؤں مجھے کیا چاہیے کہ جب تک میں ایک بار فون یوز کروں ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں اسے اوپر نیچے کرنا چاہیے مطلب آگے پیچھے کر دینا چاہیے جب بھی ہم نے مطلب فون بند کرنا ہے تو ہمیں جتنے بھی ریسنٹ آئپ جو ہم نے یوز کی ہیں انہیں ہمیں مطلب سٹاپ کر دینا چاہیے لیکن بار بار کرنے سے آپ کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے کے بعد دوستو جو ہم دوسری بہت ہی بڑی مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر پلے سٹور پر جاتے ہیں تو ہمیں بھائی وہاں پر بہت سی اپلیکیشن مل جاتی ہیں جو یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی آپ اسے انسٹال کرو آپ کے موائل کی سپیڈ زیادہ ہو جائے گی اور میں نے دیکھا ہے کہ پانچ سو ملین ایک سو ملین اتنے مطلب اس کے ڈاؤنلوڈ بھی آئے ہوتے ہیں ان میں سے ایک بہت ہی اچھی اگزمپل ہے کلین ماسٹر کی تو کلین ماسٹر ہم نے انسٹال کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈیو بوسٹر اس طرح کہ ہم بہت سے بوسٹر کر لیتے ہیں کلینر کر لیتے ہیں اب وہ کرتے کیا ہیں ان کا صرف ایک ہی کام ہوتا ہے جو آپ خود بھی اپنے موبائل میں کر لیتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ آپ کی جو بھی اپلیکیشن ہے جو بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں انہیں فور سٹاپ کر دیتی ہے یعنی انہیں زبردستی روک دیتی ہے اب اس کا بھی آپ کے مطلب پروسیسر پر اور ریم پر فرق پڑ سکتا ہے کیونکہ اگر ایک اپلیکیشن کو یہ فور سٹاپ کر رہی ہے تو وہ اپلیکیشن جب بھی یہ کلین ماسٹر کی ہم بات کر لیتے ہیں وہ ایک اپلیکیشن کو فور سٹاپ کرتی ہے اس کے بعد جب وہ اپلیکیشن خود بخود آٹومیٹکلی دوبارہ آن ہو جاتی ہے ایک بار اس نے فور سٹاپ کر دیا ہے تو ایک بار تو وہ رک گئی لیکن جب وہ دوبارہ مطلب کلین ماسٹر کو آپ بند کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی دوبارہ آن ہو جائے گی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بار اس نے بند کی ہے فور سٹاپ کر کے وہ پروسیسر پہ زول ڈال کے کلین ماسٹر بند کر رہا ہے دوسری وہ اپلیکیشن پھر خود آن ہو رہی ہے تو اس سے بہت ہی خطرناک آپ کے فون پہ اثر پڑ سکتا ہے آپ کی بیٹری لائف پہ اثر پڑ سکتا ہے آپ یہ کبھی بھی نہ کریں کہ کلین ماسٹر اور اس طرح کے بوسٹر انسٹال کریں آپ کو ابھی چاہیے کہ انہیں انسٹال کر دیں ان کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں انٹی وائرس کی بھائی انٹی وائرس آپ کو کہیں نہ کہیں پہ فائدہ ضرور دے جاتا ہے لیکن وہ بھی آپ کے فون کو جو ہے سلو کرتا ہے آپ کی بہت ہی زیادہ ریم کو وہ کنزیوم کرتا ہے اور آپ کے جو مطلب بہت ہی زیادہ پاورول ہوتا ہے اور بار بار مطلب ہر وقت بیک گراؤنڈ میں چلتا رہتا ہے اور آپ کی جو بیٹری لائف ہے اسے بہت ہی برے طریقے سے تباہ کرتا ہے اب اس کا فائدہ کس وقت ہوتا ہے وہاں پر جا کے آپ کوئی بھی اگر ایپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو انٹی وائرس بتا دیتا ہے اس کو سکین کرتا ہے کہ یہ بھائی ویب سائٹ مطلب یہ بھی آپ نے ایپ کی ہے کچھ بھی آپ نے گرے ہیں ڈاؤنلوڈ کی ہے کوئی فائل کی ہے تو وہاں پر آپ کو یہ بتا دے گا کہ بھائی یہ فائل غلط ہے یہ ایپی کے فائل جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہے یہ صحیح نہیں ہے اس میں مالویر ہے یہ وہ ہے مطلب اس میں وائرس آپ کے فون میں آ رہے ہیں تو وہاں پر وہ اچھا ہوتا ہے لیکن اگر آپ پلے سٹور تک محدود ہو جائیں اور محدود نہیں ہے پلے سٹور پر آپ کو لا محدود اپلیکیشن مل جاتی ہے اگر آپ صرف پلے سٹور تک رہیں گے تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو کسی بھی انٹی وائرس کی ضرورت نہیں ہے آپ کی ریم بھی کافی فری رہے گی اور بیک گراؤنڈ میں یہ چوبیس گھنٹے چلتا رہتا ہے آپ اپنے فون کو اگر رکھ دیتے ہیں بند کر کے بھی رکھ دیتے ہیں چارجنگ پہ لگاتے ہیں تب بھی آپ کا جو انٹی وائرس ہے وہ بیک گراؤنڈ میں ہر وقت چلتا رہتا ہے ہر وقت بیٹری کھاتا رہتا ہے اگر آپ اپنے فون کو رکھ بھی دیں گے تو دو چار پانچ گھٹوں میں یہ دس پندرہ بیس پرسنٹ بیٹری آٹومیٹکلی کھا جاتا ہے دو سن جو ہماری لاس چیز ہے وہ ہے چارجنگ سے ریلیٹڈ ہم کیا کرتے ہیں ہم جاتے ہیں مارکیٹ میں اور وہاں سے دو سو تین سو روپے والا ایک چارجنگ اٹھا لاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے فون تو چارجنگ نہیں کر رہا بہت سلو چارجنگ کر رہا ہے تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے فون کے جو ڈبا میں چارجنگ آتا ہے وہ ہی آپ یوز کریں آپ یوز کر سکتے ہیں چارجنگ لیکن آپ بھائی اصلی چارجنگ ہیں اور اصلی کا یہ مراد نہیں ہے کہ اس پر سامسنگ لکھا ہو سامسنگ لکھا بھی ہوا ہو تو بھی وہ مطلب غلط ہو سکتا ہے مطلب وہ لوکل چارجنگ ہو سکتا ہے دو نمبر ہو سکتا ہے چائنا کو ہو سکتا ہے اب آپ نے دکاندار کو تھوڑے بہت مطلب پیسے زیادہ دے دینا ہے پانچ سو چھ سو سات سو ہزار روپے آپ نے لگانا ہے اور اوریجنل والا آپ نے چارجنگ لینا ہزار اتنی بڑی بات نہیں ہزار روپے میں آپ کو اوریجنل چارجنگ مل جاتا ہے ہزار بارہ سو روپے آپ لگائیں آپ کو اوریجنل چارجنگ مل جائے گا بجائے اس کے آپ تین چار سو روپے لگا کے ایک گھٹیا سا چارجنگ لارہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بیٹری لائف ہے اس پر کافی برا اثر پڑتا ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور جتنی بلوگ چینل ٹاپ فور یو پہ نیوے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ